نمسکار جہند بہت بہت سواگت ہے آپ کا میں ہوں راجس سرما آپ دیکھ رہا ہے میرا یوٹیوب چینل راجس گرو جی سبھی دوستوں کو نمسکار آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پورٹل پانچ اگست کے لیے بند کیا گیا ہے دوستوں اور لوگ سکچن سنچنالے نے ابھی تک آدھے جاری نہیں کیا کیا ہے کہ اتیتی سکچکوں کی جو جوائننگ ہے اس میں بردی کی جاتی ہے اب یہاں پر اتیتی سکچکوں کے لیے کہیں نہ کہیں تو چنتہ ہے کہ اگر تاریخ نہیں بڑی تو دو دن میں ہمار کینسے جوائننگ ہوگی اب اتیتی سکچکوں کے دسہ نردیش جاری کرے گا لوگ سکچن سنچنالے ڈول سے اور یہاں پر پہلے آدیس میں پورٹی نہیں ہو پائیے مطروں جب بھی اتیتی سکچکوں کا کام جلتا ہے پورٹل گڑ بڑ ہو جاتا ہے جب بھی ہم نے دیکھا ہے کبھی یہاں پر ٹھیک سے کام نہیں ہوتا چاہے رکت پد اپ ڈیسن ہو یا اٹینٹیب بیکنسی کی بات کریں یا اتیتی سکچکوں کی جوائننگ کی بات کریں مطروں صحی سے کام ہو نہیں پاتا ہے دو بڑے بڑے اپ ڈیٹ ہیں بیدیسہ کے جلہ سکچا عدی کاری دوارہ آدیش نکالا گیا ہے اس آدیش کا سب ہی بروت کر رہے ہیں اور سرون سے بیدھائی نے ان سے پھون سے بات کی ہے ویڈیو میں نے آپ نے ڈال دیا انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کہیں آدیش نہیں ہے جو آپ نے نکالا ہے اب اس آدیش کو باپس لینا ہوگا منگل بار کو بیدیسہ جلے کے تمام اتیتی سکچک کلیکٹیڈ میں جائیں گے جلہ سکچا عدی کاری کو بھی گیاپن دیں گے اور کلیکٹر کو بھی گیاپن دیں گے یہاں پر دو اپ ڈیٹ ہیں کئی اسکولوں میں تالے لگے ہیں پڑھائی پروابط ہے اور ڈیڑھ مہینے سے اسکولوں میں سکچک نہ ہونے کے قارن تمام وہ اتیتی سکچا گھر بیٹے ہوئے ہیں اب ان کا کہنا ہے کہ ہم اسکول نہیں جا رہے ہیں کیونکہ اب ہماری جوئننگ نہیں ہوئی ہے دو اپ ڈیٹ ہیں اسکرین پر دیکھئے گا بھائیوں پہلا اپ ڈیٹ ہے اتیتی سکچکوں کی امید پر پھر آپانی پورٹل پر مینٹیرنس میں ڈالا گیا یعنی پورٹل ہے جو اس کا کام چل رہا ہے اور کب تک ٹھیک ہوگا اس کو لے کر ابھی کوئی پتہ نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سے سات اگز تک نیوکتی کے آدیس جاری کیے گئے تھے لیکن کام پورا نہیں ہوا اور ریبا سے یہاں پر بڑا اپ ڈیٹ ہے اسکول سکچا بیواغ میں نیوکتی کے آدیس کا انتجار کر رہے ہیں اتیتی سکچکوں کا انتجار اور لمبا کھج گیا ہے لوگ سکچن نے جو آدیس جاری کیا تھا اس کے حساب سے کچھ نہیں ہوا ہے جب نیوکتی آدیس جاری کیا جانا تھا تو اس دوران پورٹل ہی مینٹیرنس میں ڈال دیا گیا پانچ اگست کے بعد ہی اتیتی سکچکوں کی نیوکتی پتر مل پائے گا گیا تو کی لوگ سکچن سنچنالے کے آدیس انہسار کاؤنسلنگ کے بعد جو بھی رکت پد رہ گئے ہیں انہیں جی ایف ایم ایس پورٹل پر اتیتی سکچکوں کے آمنترن کے لیے پردرست کئنا تھا تیچ جولائی تک پدوں کو پردرست کیا جانا تھا اس کے بعد ایک اگست سے سات اگست تک اتیتی سکچکوں کو جی ایف ایم ایس پورٹل پر جوئننگ درج کئنا تھا ایک سے سات جولائی کے بیچ ہی سالہ پرواری جی ایف ایم ایس پورٹل پر جوئنن کیا اتیتی سکچک کا پرمانی کرن کئنا تھا لوگ سکچنڈ سنچنالے کے سیڈول کے حساب سے کچھ نہیں ہوا ہے تیج جولائی تک پورٹل پر رکت سکچکوں کی سوچی ہی پر درست نہیں ہوئی ہے اس کے بعد جب جوائننگ آدھے جاری کیا جانا تھا تو اسی کے دوران پورٹل کو مینٹیننس میں ڈال دیا گیا اب دو اگست سے پانچ اگست تک اتیتی سکچکوں کا کچھ نہیں ہو پائے گا آن لائن سارا کام ٹھپ پڑ گیا ہے اتیتی سکچک جوائننگ کے لیے لمبے سمجھ سے انتجار کر رہے تھے ان کا انتجار اور بڑھ گیا ہے اور پانچ اگست کے بعد ہی اب ان کی جوائننگ سکولوں میں ہو پائے گی اور اس وجہ سے ہو گئی ہے دیری گیات ہو کی اسکول سکچا بیواغ میں پراتمک مادوک اور اچھ مادوک ہائی سکول پراشاریوں کے اچھ پت پربار پر پدونتی دینے اور کاؤنسلنگ کا آجن کیا گیا ہے پندرہ جولائی سے کاؤنسلنگ کی کارروازی سے رکی گئی ہے انتی جولائی تک کاؤنسلنگ کا دور چلا ہے اب کاؤنسلنگ کی پرکریہ پوری ہو گئی ہے کاؤنسلنگ میں پدونتی پانے بالے سکچکوں کو نبین سکولوں پدستاپنا کے عادث نہیں ہو پائے ہیں اس کی بجے سے رکت پدست پشٹ نہیں ہوئے جلوں کے رکت پدوں کی استطیق پدونتی سکچکوں کی جوائننگ کے بعد بھی اس پشٹ ہو پائے گا پدونتی کو لے کر ہوئی کاؤنسلنگ میں دیری کا کارنی اتیتی سکچکوں کو بھی تھوڑا انتجار کئی نہ پڑ رہا ہے اب اتیتی سکچکوں کا کچھ نہیں بگڑے گا سب بچوں کا بگڑے گا کیونکہ اتیتی سکچک تو لگا تار تین مہینے سے بروچ گاہ رہے ہیں اب جو سرکاری سکولوں میں بچوں کی پڑھائی پربابت ہے اس کا جمہ کس کا ہے اور یہاں پر دوسرا اپڈیٹ جو ہے اتیتی سکچک سنگر سمیتی جلا اس پر یہ بیٹھک ہوئی ہے بیٹھک میں نیڑنے لیا گیا ہے کہ تمام وہ مد پردیس کے اتیتی سکچک جو کہیں نہ کہیں پریسان بروچ گار ہیں ان کا کیا ہوگا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تین باتیں جہاں پر پریسان کرنے والی ہیں پہلا ہے اوچ پت پربار دوسرا ٹرانسپر تیسرا ہے جو آپ رکشت بھائی ہیں ان کے لیے بھی جلا سکچا عدی کاری نے دکت کھڑی کر دی ہے اور اسی کے مددے ہر سنکل پرہاچاری ہے بیدی سجلے کے جتنے بھی سنکل پرہاچاری ہیں انہوں نے آدیس نکالنا سرو کر دیئے ہیں کہ ان کو بھائی نہ رکھا جائے لیکن یہاں پر آپ سرون سمات داتا دیکھ سکتے ہیں آج اتیتی سکچک سنگر سمیتی کی جلا اس طرح یہ بیٹھک جلا دیکھچ راکی اس کسوا کے نیتر میں جٹا سنکر دھام سری رام جان کی مندر پر بیٹھا کائوجن ہوا ہے جس میں اتیتی سکچک بگت پندرہ برسوں سے سیوائیں دیتے آ رہے ہیں پر اس برس ابھی تک اسکول میں نہیں رکھا ہے اور بینا بینا ڈی ایڈ بی ایڈ والے اور تیس پر تیسات سے کم ریجلٹ والے اتیتی سکچکوں کو باہر کیا جا رہا ہے اور پھر موشن اور ٹرانسپر سے اتیتیوں کو باہر کیا جا رہا ہے جبکہ ہائی کورٹ کا آدیس ہے کہ پورو سے کاریت اتیتی سکچکوں کو رکھا جائے دو ستمبر دو ہجار تیس کو پور مک منتری جی کے دوارہ آئے جت مہا پنچیات کی گھوسناوں کا آج تک کوئی آدیس نہیں آیا ہے آرکڑوں کی سنکیہ میں تحصیل دار مہودے کو مانی ہے کالیکٹر جی کے نام گیا پن سوپا اور سانتی چھتری ہے بیدائیت سری امہ کان سرما جی کو بھی گیا پن سوپا گیا جلا عدیقش راکیس کسوہ جی نے بتائی کہ ہر ورس کی بھانتی لوگ سکھنٹ سنچنالے نے جو آدیس آیا تھا اس میں پورو میں کاریت اتیتی سکچکوں رکھنے کا آدیس دیا ہے لیکن جلا عدیقاری ویدیسہ مہودے دوارہ بینہ ڈی ایڈ اور بی ایڈ کا حوالہ دے کر پورو سے کاریت اتیتی سکچکوں کو باہر کہنے کا کاریہ کیا جا رہا ہے اس دوران جلا عدیقش راکیس کسوہ جلا سنچہیرہ لال جین جلا عدیقش سنجیب سرما لٹیری بلاک عدیقش جتین رضاکر نٹیرن بلاک عدیقش مکہ جین واسودہ بلاک عدیقش سریمتی کیرتی راچپوت اور سرونج بلاک عدیقش گووین سنگھ چوہان سمسواج میڈیا پرواری سون ہوئی آدب لٹیری مہیلہ عدیقش سریمتی تلسہ آہربار ہٹے سنگھ راچپوت سرونج بلاک عدیقش چھگن سنگھ اور یہاں پر تمام عدیتی سکچکوں نے گیاپن دیا اور اپستت رہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں عدیتی سکچک ہٹنے کا رکھنے کا آدیس صرف ڈی پی آئی کو ہے جلا سکچہ عدیقاریوں کا جو کام رہتا ہے اس میں عدیتی سکچکوں کی دیکھ ریکھ ہوتی ہے نیموں کا پالن ہو حالانکہ ایسا کہیں سے کہیں تک نہیں لکھائے اس پشٹ کے ان کو نہ رکھا جائے تھوڑی گلتی ڈی پی آئی کے عدیس میں اگر اس پشٹ لکھ دیا جائے ایک لائن کی بات ہے تو یہاں پر یہ عدیس نکالنے کی جبوت نہیں ہوگی جلا سکچہ عدیقاریوں کو اگر لوگ سکچن کے سنچنا لے کے عدیس میں ہی اگر پور میں جو کاریرت عدیتی سکچک ہیں ان کو پرات مکتہ دی جائے اور آپ رکھت سکت ہیں اگر وہ پور سے کاریرت ہیں تو ان کو ہی رکھا جائے اگر لائن لکھی آ جائے تو اس میں کوئی دکت نہیں ہوگی بھائیوں لیکن آپ چنتہ نہ کریں آپ کو رکھا جائے گا جو نہیں ہے جن کی رننگ میں ہے بدیسہ کے جتنے بھی میرے بھائی ہیں آپ چنتہ نہ کریں پہلے بھی ایسا آدیس آیا ہے پہلی بار نہیں آیا ہے اور اس کو لے کر ہم جی جان لگا دیں گے جہاں تک جانا ہوگا جائیں گے سبھی بھائیوں سے میرا نبیدن ہے اور پھر آنگا میں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہین جائے بھارت بندے مہترم آپ سبھی کو جیسی لیے